ایک ایسا وظیفہ ہے جو غریب لوگوں کے لیے امیر بھی فائدہ اٹھا تھا اللہ کی رحمت تو بے بہا ہے لیکن یہ غریب صحابہ کی میٹنگ سے ہی یہ وظیفہ امت کو ہمتا ہے ایک دفعہ سارے غریب صحابہ ملکے بیٹھے تھے اور آپس مشورے کرنے لگے جتنے بھی امیر صحابی ہیں جب جہاد کا موقع آتا ہے تو وہ امار اللہ کے راستے میں جاتے ہیں کسی غریب کو دینے کی باری آتا ہے تو وہ خوب پیسہ دیتے ہیں اللہ کے راستے غریب ہو غریب ہو صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں مسجد بنانے کی باری میں آئے تو اس میں پیسے لگا کر مسجد بنا دیتے ہیں اور کوئی رفاعی کام کے لیے اس میں پیسے دیتے ہیں ہم لوگ تو غریب ہیں غریب ہیں ہم ان کے درجوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں تو اللہ کی تلسیم ہے کہ اللہ نے ہمیں غریب بنایا امیر بنایا تو یہ میٹنگ ہوئی باز نے کہا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس چلتے ہیں اور یہ بات یہ بات اللہ کے نبی سے کرسے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کی سارے حضرات شیفت کمال کی ہماری آج تلسیم دنیا کو قابو کرنے کی پیسے کی عزت اور صورت کے آگے بھاگنے کی فلاں اور فلاں اور فلاں حکومت کیوں اس کے پر چلے جائے صحابہ کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح ثواب میں آگے بھاگیں یہ سارے آئے وہ انہوں نے اپنا نظریہ حضور کے سامنے رکھا کہ امیر صحابہ اس طرح نیکیاں حاصل کر لے دیں ہم لوگ غریب ہیں ہم اس طرح نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بڑا پیارا وزفہ دیا کہا کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد تیتیز دفعہ سبحان اللہ تیتیز دفعہ الحمدللہ اور چونتیز دفعہ اللہ کو مرپڑ لیا کرو جتنے امیر لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں نیک کاموں کے اندر جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں ان کو سواب ملتا ہے تمہیں یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ سواب عطا فتا ہے تمہیں یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ سواب عطا فتا ہے کتنا آسان وزیفہ ہے لیکن میرے نبی نے ایک دعایت یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اتعیات کے اندر بیٹھتا ہے تو شیطان آجاتا ہے اور اس کے دماغ میں وہ کام یاد کروانا شروع کرتا ہے کہ تیرا کام فرہ کام رہتا ہے فرہ کام رہتا ہے فرہ کام رہتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس وزیفے کو بھول جاتا ہے اور جیسے سلام کردہ دونوں بس ہوتا ہے کہ انجام دل سے ہم چلے جائیں اور جا کے انجام کام کرتا ہے عورتوں کے اندر عورتوں کی تو اکثر نہیں جاتی ہے انہوں نے تو دودھ چڑھائیا چھو لے کے اوپے اور اس کے بعد جو نماز پڑھنا شروع کرتی وہ جلدی سے کہ نماز خلام پھیر اور جلدی سے دیکھنے چلے گئے تو جو اور چھو چڑھائی تو جو اور کام یاد آگیا تو نماز کو پڑھیں بلکل یک سوئی کے ساتھ وقت نکال کے اور اس کے بعد اسے عمل کو کریں اس میں کیا ہے ایک ڈیڑھ منٹ مشکل سے لگتا ہے اور جو امیر لوگ لوکوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں مریب لوگ چند منٹوں کے اندر بیٹھ کروڑوں سارا حجور سواب سکتے سکتے